عدیل بڑائشتیں بھی ہمیں جوائن کر لیا عدیل اگر آسیم منیر صاحب کے آسائنمنٹس کا جائزہ لیا جائے تو ایک سٹرونگ پروفائل کے مالک ہے کمانڈر فورس کمانڈ ناظرن ایریاز میں خدمات انجاب دے چکے ہیں دی جی ملٹری انٹیلیجنس پھر لیفٹن جرنل اس کے بعد دی جی ملٹری آئی سائن بھی تائنات رہ چکے ہیں تو اندرونی اور بیرونی محاص پر ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں کون کون سے امتحانات ہوں گے ان کے لیے اس محاص پر دیکھیں اس وقت تو سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو اس وقت ہر چیز کو افیک کر رہا ہے وہ پاکستان میں سیاسی عدم استحقام ہے اگرچہ انسٹیٹوشن نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی لیکن اس سیاسی معاملے کو یہ جو کیوس ہے اس کو سلجانے میں جنرل آسیم منیر صاحب کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا تمہاری جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بٹھانے میں کیونکہ اس کے بغیر معاملات آگے چل نہیں سکتے اور جب یہ پالیسی بن رہی تھی اب انسٹیٹوشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا فروری میں جس طرح کے کل جنرل باجوہ صاحب نے بھی بتایا کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا یہ پرنسپل ڈیسین ہو چکا ہے تو اس وقت یہ دونوں جنرل صاحبان جو ہیں یہ چونکہ اس ٹیم کا حصہ تھے اس ڈیسین میکنگ ٹیم کا اور اس میں یہ ڈیسین ہوئے تو اس لیے انسٹیٹوشن کی پالیسی کو آگے لے کر چلنا جو ہے وہ سب سے بڑا ٹاس جنرل صاحب کا ہوگا اس کے علاوہ جب ادارے نے جو جو فیصلے کیے ہیں موجودہ صورتحال میں اس میں نہ صرف اس وقت جو ملکی جو معاملات ہیں بلکہ جو فورن افیرز فرنٹ پہ جو چیلنجز ہیں جو بیرونی چیلنجز ہیں ان تمام معاملات کو انسٹیٹوشن کی پالیسی کے طور پر یہ آگے لے کر چلیں گے اور پھر ساتھ ٹیم میں آگے تبدیلیاں بھی ہونی ہیں اور یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ مستقبل قریب میں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جس میں نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آنا ہے جو چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف اور کمانڈر ٹین کور ان کی تبدیلی کے حوالے سے اہم ڈیسینز جو ہیں وہ ہونے ہیں اور یہ جب یہ اپنی کمانڈ سنبھال لیں گے تو اس کے فوری بعد یہ عمل جو ہے وہ شروع ہوتا دکھائی دے گا کیونکہ یہ جو ٹین کور ہے فرصور پر اس کا بڑا ایک اپنا ایک امپورٹنس ہے امپیکٹ ہوتا ہے تو ایسے میں جب کمانڈر ٹین کور جو ہیں وہ جو سائر شمشات صاحب ہیں وہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف بن گئے تو اس کے بعد اور اس کے علاوہ مزید کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آف جو ہیں لیفٹنس جنرل بن چکے ہیں ان کی جگہ ایک میجر جنرل صاحب نے آنا ہے تو اور کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ ادارے میں وہ انہوں نے کرنی ہے اور سب سے بڑا ایشو جو سب سے بڑا کنسرن ہے انسٹیٹیوشن کا بھی کنسرن ہے وہ ہے استحکام اور استحکام جو ہے ملک میں صرف اسی وقت آ سکتا ہے جب سیاسی عدم استحکام ختم ہو تو اس حوالے سے چونکہ جنرل صاحب جو ہیں یہ چونکہ آئی ایس آئی چیف بھی رہ چکے ہیں جو آٹھ مہینوں کے دوران یہ آئی ایس آئی چیف رہے وہ بھی بڑا ایک ایمپورٹنٹ دور تھا تو اس میں پھر وہ ایم آئی کے جو چیف بھی رہ چکے ہیں دوہزار سترہ میں آنورڈ یہ ایم آئی چیف رہے تو یہ دو پوسٹ ایسی ہیں جن پہ رہ کر انہیں اندازہ ہے ملک کو درپیش چیلنجز اور وہ خود ادارے کی آنکھیں کان رہے ہیں اور یہ جنرل باجوا کے بہت مہتمت جو جرنیل تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا ٹھیک ہے عدیل آپ ساتھی رہے گا پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ کامرن خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا کامرن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے وزیراعظم نے اپنا این اختیار استعمال کرتے ہوئے سر آہم تک